بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا یعنی توحید کی دعوت دی مگر قوم کے لوگوں نے ایک نہ سنی اور دشمنی پر اتر آئے اور کہنے لگے ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجہ کرتے آئے ہیں اب نیکسٹ اگلی ہیڈنگ آپ نے دیکھنی ہے کہ مشرقوں کی عبادتگاہ ہے کل کا واقعہ یعنی جو ان کی جو قوم تھی ان کی عبادتگاہ تھی بہت بڑی جس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے اور ہر پریشانی کا علیدہ علاج کرنے والا بت اس کا نام رکھا ہوا تھا اس لیے جو ہے نا یہ واقعہ ہم آپ کو لکھ کر بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واض و نصیت سے تنگ آگئے تو انہوں نے قوم کو تبلیغ کرنے کا ایک نیا اور عجیب طریقہ آزمایا کہ شاید یہ لوگ اس واقعے سے ہدایت پا جائیں جب قوم کے لوگ ایک مذہبی میلے پر باہر گئے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام بڑی عبادتگاہ حیکل میں داخل ہو گئے اور تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا مگر بڑے بت کے کندے پر کلارا رکھ کر چلے آئے جب قوم کے لوگ واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کے ناک اور کان کس نے کٹ دیا ہیں شک کی بنا پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بڑے بت سے پوچھ لو جس کے کندے پر کلارا رکھا ہوا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو پھر وہ بے بس ہو گئے قوم کے لوگ کون لوگ وہ کہنے لگے اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ تو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں تب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی کہ یہ کیسے خدا ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں میرا خدا تو سنتا بھی ہے اور تمہاری تمام حاجتیں پوری کرتا ہے تب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام صرف ابراہیم کی کر سکتا ہے وہ ہدایت کے بجائے اور بڑے دشمن بن گئے بیٹا یہ لیکچر نمبر تھری جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا یا پڑھا رہا تھا تو اس کا یہ سٹیپ نمبر تھری ہے آپ دیکھیں یہ ہیڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کی کہنا آخر کار یہ مقدمہ بادشاہ نمرود کے دربار تک پہنچا نمرود جو تھا وہ عراق کا بادشاہ تھا تو یہ مقدمہ جو ہے جب نمرود تک پہنچ گیا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا اور اپنی قوم کا مالک بھی تھا اس نے آپ کو دربار میں بلایا کس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے آ کر بھرے دربار میں بادشاہ کو لا جواب کر دیا وہ کس طرح لا جواب کر دیا آپ علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ میرا خدا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے آپ کل یعنی آنے والی کل سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو تو میں بھی آپ کو مان جاؤں گا اس بات پر بادشاہ لا جواب ہو گیا اس نے سمجھ لیا کہ بھئی مجھ سے تو ہونا نہیں ہے کون کر سکتا ہے یہ تو اللہ کے کام ہے تو اس نے آپ کو گرفتار کروا لیا اور ایک بہت بڑی آگ میں پھینک دینے کا حکم دے دیا چنانچہ آگ بھڑکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا مگر اللہ نے آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا جب آگ تھنڈی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام بچ کر نکل آئے بادشاہ سمیت لوگ حیران رہ گئے کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا نا تو ساری قوم کے لوگ اکٹھے ہو کر دیکھ رہے تھے پہاڑوں پر چڑھ کر وہ ایسی جگہ تھی کہ وادی تھی چاروں طرف پہاڑ تھے تو وہ لوگ اوپر چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ اب ابراہیم کیسے جلے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بلکل صحیح سلامت آگ سے نکال کر دکھا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک مصر کی طرف حیرت اب دیکھیں نیکس اگلی ہیڈنگ ہے اپنی قوم سے مایوس ہو کر پہلے آپ فلسطین پہنچے پھر آپ وہاں سے مصر چلے گئے جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کی بہت عزت کی اپنے محل میں رہیش دی پھر اپنی بیٹی نکاح میں دے دی جس کا نام حاجرہ تھا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے داماد بن گئے اور جن کو ہم عزت سے کن کو حضرت جو بادشاہ کی جو بیٹی تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہم ان کو عزت سے امہ حاجرہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزمانے کے لیے ان کا پہلا امتحان لیا